اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے پیارے دوستو مٹی کے برطن کو استعمال کرنا کیسا ہے مٹی کے برطن میں کھانا کھانا اس میں کھانا بنانا اس میں پانی پینا یہ کیسا ہے کہتے ہیں کہ مٹی کے برطن میں کھانا 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 بنانا اس میں پانی پینا یہ سنت ہے جو شخص مٹی کے برطنوں کو استعمال کرتا ہے وہ سنت کو ادا کرتا ہے دوستو تو جو شخص مٹی کے برطن میں کھانا بنائے کھانا کھائے اور اس میں مٹی کے برطن میں مٹی کے گلاس میں ہی پانی پیے تو اگر وہ شخص شگر کا مریض ہے شگر ہے اس کی انسان کو اگر تو مٹی کے برطن اور اس کی پلیٹ اور مٹی کے گلاس اس کو استعمال کرنے سے اس میں کھانا پانی استعمال کرنے سے ایک آدھوینی کے اندر اس انسان کا شگر بالکل نورمل ہو جائے گا بے گائر کسی دوائی کے بلکل نورمل ہو جائے گا بس شرط کہ وہ مٹی کے برطن میں کھانا بنوائیں کھانا کھائیں اور مٹی کے گلاس میں ہی پانی بھی پیئے تو اس طرح کرنے سے جو اگر شگر کا جو زیادہ ہی پیشنٹ ہے جو بہت ہی زیادہ پریشان ہے تو اس کا بہت ایک مہینے کے اندر ہی ایک مہینے کے اندر اندر جو ہے اس کا بلکل نورمل ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا دوستو اور سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ جو شخص مٹی کے برطن کو استعمال کرتا ہے مٹی کے برطن میں کھانا کھاتا ہے وہ شخص وہ آدمی جو ہے سنت کو ادا کرتا ہے اور جو شخص ایک سنت کو زندہ کرے اللہ تعالیٰ اسے سو شہیدوں کا سواب عطا فرماتا ہے پیارے عزیزوں ہمیں آپ کو ہم سب کو چاہیے کہ مٹی کے برطن کو اب استعمال کریں مٹی کے برطن میں گلاس مٹی کی گلاس میں پانی پیئے اس میں چائے بھی پیئے اور مٹی کے برطن میں پلیٹ میں کھانا کھائیں اس طرح کرنے سے آپ کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کا صحت بھی بلکل صحیح و سالم بلکل درست ہو جاتا ہے دوستو امید ہے کہ اب تمام حضرات کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دی دوستو میں شیئر کر دیجئے بلائک ایکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ